وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْأُغْلُوتَةِ الْمُغَالَتَةُ الْعَامَةُ الْوُرُودُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُثْبَتَ بِهَا اَيُّ مَطْلُوبٍ أَرَدْتَ صَادِقًا كَانَ اَوْ كَادِبًا فَنَقُولُ الْمُدَّعَى صَابِتٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى صَابِتًا كَانَ نَقِيزُهُ صَابِتًا مغالطوں میں سے ایک اور مغالطہ مغالطہ عامت الورود کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں مغالطہ عامت الورود یہ بھی ایک مغالطہ ہے جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے مغالطہ عامت الورود اور عامت الورود اس کو کہتے ہیں یعنی اس کا وارد ہونا اس کا آنا عام ہے اس کے ذریعے ہر مدعہ ہر دعوے کو ثابت کیا جا سکتا ہے اچھا ہے صادق ہو یا قاضی بو تو اس کو کیا کہتے ہیں مغالطہ عامت الورود ہر دعوے کے لیے اس کو دلیل کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن ہے مغالطہ ہے کیا مغالطہ تو یہ مغالطہ عامت الورود اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہر دنیا کا کوئی بھی آپ دعوے کر لیں اس کے لیے دلیل کے طور پر اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے اور وہ کس طرح اس سے پہلے تمہید کے طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک آپ نے پڑھا ہے اصل اور ایک ہے اس کا عقص اصل اور اس کا عقص ایک تو عقص مستوی پڑھا آپ نے ایک عقص نقیص پڑھا عقص مستوی کس کو کہتے تھے موضوع کو محمول بنا دیا جائے اور محمول کو موضوع تو یہ ہے عقص مستوی البتہ اس کے اندر شرط تھی کہ صدق اور کیف کو برقرار رہنا چاہیے یعنی اگر اصل صادق تھا تو جب آپ نے اس کا عقص بنایا وہ بھی کیا ہونا چاہیے صادق اور کیفیت میں بھی برقرار رہنی چاہیے اگر پہلا موجبہ تھا تو دوسرا بھی موجبہ اگر پہلا صالبہ تھا اصل صالبہ تھا تو عقص کو بھی کیا ہونا چاہیے صالبہ اسی طرح ایک عقص نقیص تھا وہ بھی یہی عقص تھا صرف اتنا فرق تھا کہ اس میں موضوع کی نقیص لے آتے اور محمول کی نقیص لے آتے اور موضوع کی نقیص کو پھر محمول کی جگہ لے جاتے اور محمول کی نقیص کو موضوع کی جگہ لے آتے عقص مستوی میں تو سیدھا سیدھا موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ کر دیتے لیکن عقص نقیص میں کیا کرتے تھے دونوں موضوع اور محمول کی نقیص لاکر پھر ان کی جگہ اپس میں بدل دیتے سورت سمجھ میں آگئی مثلا بھئی عقص مستوی کی مثال کلو انسان حیوان یہ ہے اصل کلو انسان حیوان اب موضوع کیا ہے انسان اور محمول کیا ہے حیوان اب ان کی جگہ اپس میں بدلیں گے اور کس طرح پہ کیا آئے گا بازل حیوانی انسان کل اور باز کو بدل سکتے ہیں بازل حیوانی انسان تو دیکھئے یہ ہے عقص مستوی بھئی اسی طرح عقص نقیز بھی ہے تو یاد رکھئے جو عقص ہوتا ہے یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے جب اصل ثابت ہے تو عقص ضرور ثابت ہے جب آپ نے کہہ دیا کلو انسان ان حیوان تو اس کے ساتھ لازم ہے کیا بازل حیوانی جب ہر انسان حیوان ہے تو ضرور باز حیوان کیا ہوں گے انسان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باز حیوان انسان کوئی بھی حیوان انسان نہ ہو گئے سورہ سمجھ میں آگئے گئے تو جب بھی یہ صادق آئے گا کلو انسان ان حیوان ساتھ ایک اور چیز بھی صادق آ جائے گی اور وہ کیا اس کا عقص وہ اس کے ساتھ لازم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو صادق آئے اور وہ صادق نہ آئے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو عقص کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوا کرتا ہے یہ تو تھی تمہید کے طور پر بات اب بات چل رہی تھی مغالطہ عامت الورود کی مغالطہ عامت الورود جیسے کہ میں نے بتلایا ہے مغالطہ لیکن اس کا وارد ہونا اس کا آنا عام ہے یہ ہر دعوے کے لئے دلیل کے طور پر آ سکتا ہے آپ کوئی بھی دعویٰ کریں دلیل میں اس کو لے آئیں اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں لیکن ہے یہ مغالطہ درست نہیں ہے آگے جواب دیں گے پھر اس کا مثلا آسمان آپ کوئی بھی دعویٰ کر دیتے ہیں مثلا آپ دعویٰ کرتے ہیں آسمان نیچے ہے آسمان کیا ہے نیچے ہے یا اور کوئی دعویٰ کر لیں مثلا کیا دعویٰ ہے انسان کے دو سر ہیں چلو انسان کے دو سر ہیں یہ تو آپ کو دلیل کیسے طرح ذکر کرتے ہیں آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا انسان کے دو سر ہیں اگر ہمارا دعویٰ نہیں مانیں گے تو پھر اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا دعویٰ نہیں مانیں گے تو لازمی بات ہے کیا ماننا پڑے گی کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا جب ایک چیز کو نہیں مانے تو اس کی نقیز کو ضرور ماننا پڑے گا آپ کو اگر اس کی نقیز کو نہیں مانتے تو پھر ہمارے دعویٰ کو ماننا پڑے گا سورت سمجھ میں آگے دو باتوں میں سے یہ ایک تو ضرور ہوگی یا دعویٰ مانو گے یا کیا مانو گے نقیز دونوں میں سے ایک کو ضرور ماننا پڑے گا تو اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانیں گے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اور اس کی نقید کو ماننے کی صورت میں ایک محال چیز لازم آتی ہے کیا لازم آتی ہے محال اور یہ محال کیوں لازم آیا کیونکہ آپ نے ہمارا دعویٰ نہیں مانا تھا مانو ہوا ہمارا دعویٰ ثابت ہے کیونکہ اگر ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو کیا چیز لازم آتی ہے محال اور محال تو ہو نہیں سکتا جو چیز نممکن ہے وہ تو ہو نہیں سکتی لہذا ثابت ہوا ہمارا دعویٰ دلیل سمجھ میں آئی بھائی آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا دعویٰ نہیں مانیں گے تو کیا ماننا پڑے گی اس کی نقیز بھی ضرور اور اس کی نقیز مانیں گے تو ایک محال عمر لازم آئے گا اور محال تو ہو نہیں سکتا یہ محال کیوں لازم آیا آپ نے ہمارا دعویٰ نہیں مانا تھا اور محال تو ہو نہیں سکتا لہذا یقیناً آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا آتا ہے دیکھئے آپ نے انسان کے دو سر ثابت کر دیے کس طرح تفصیل دیکھو یہ میں نے مختصرا سمجھایا آپ انسان کے دو سر ماننا پڑیں گے نہیں مانیں گے تو ایک محال چیز لازم آئے گی اور محال تو ہو نہیں سکتا تو محال لازمی بات ہے کیا ماننا پڑے گا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا کس طرح دیکھئے وہ صغرہ کبرہ ملائیں گے اور پھر آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا اور پھر آپ کو بتائیں گے کس طرح د آئے ماننا پڑے گا اور اسی مغالطے کے قریب ہی ہے امت الورود کا یہ جو اوپر مغالطہ گزرا اسی کے قریب یہ مغالطہ بھی ہے تو کہتے ہیں قریب ہے اس نے مغالطے کے مغالطہ عامت الورود بھی اللتی یمکنو وہ مغالطہ کے ممکن ہے وہ مغالطہ عامت الورود کے ممکن ہے ایس بتا بھی ہا کہ ثابت کیا جائے اس کے ذریعے ایو مطلوب جس مطلوب کو بھی ارادتا جس مطلوب کا بھی آپ نے ارادہ کیا ہو کہ ممکن ہے اس کے ذریعے جس مطلوب کا بھی آپ ارادہ کریں صادقاً کانا او کاذبہ چاہے وہ مطلوب اور دعوی صادق ہو یا کاذب فنقولو بس ہم کہتے ہیں دیکھیں اب صغرہ کبرہ ملائیں گے المتعا ثابتن دعوی کیا ہے ثابت ہے دعوی یہ تو دعوی حاضر ہے کوئی بھی دعوی ہے آپ کیا کہتے ہیں میرا یہ دعوی ثابت ہے بات اس طرح ہے کیوں لئنہ سے عبدالید شروع ہو رہی ہے صغرہ کبرہ شروع ہو رہی ہے لئنہو لو لم یکنی المتعا ثابتن کانا نقیضہ ثابتن اگر دعوی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کے نقیض ثابت ہے یہ آگیا صغرہ وَقُلَّمَا كَانَ نَقِضُهُ ثابتن اور جب بھی اس کی دعوی کی نقیض ثابت ہوگی کانا شَيْءٌ مِّنَ الْحَشَيْءِ ثابتن تو چیزوں میں سے ایک چیز ثابت ہو جائے جب بھی نقیض اس کی ثابت ہوگی تو چیزوں میں سے کوئی چیز ثابت ہوگی یعنی چیزوں میں سے ایک چیز ایک بات ثابت ہو جائے یون تی جو نتیجہ دے گا یہ قیاد لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدْدَعَ ثابتن اگر دعویٰ ثابت نہیں ہے کانا شَيْءٌ مِّنَ الْحَشَيْءِ ثابتن تو چیزوں میں سے ایک چیز ثابت ہوگی اگر دعویٰ ثابت نہیں ہے تو چیزوں میں سے ایک چیز ثابت ہے صغرہ کبرہ سمجھ میں آیا نتیجہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا صغرہ کیا تھا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدْدَعَ ثابتن کانا نَقِضُهُ ثابت صغرہ کبرہ کیا تھا کُلَّمَا کَانَ نَقِضُهُ ثابتن کانا شَيْءٌ مِّنَ الْحَشَيْءِ حدِ عوصت کیا ہے کانا نَقِضُهُ ثابتن یہ حدِ عوصت ہے اس کو ذرا گرا دیں کیا ہے نتیجہ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدْعَ ثابتن کانا شَيْءٌ مِّنَ الْحَشَيْءِ جب بھی دعویٰ ثابت نہیں ہوگا تو چیزوں میں سے ایک چیز اب اس کا حق لائیے کہ تَوَيَنَ عَاقِصُ اور اس کا عقص آتا ہے یہ مناقص ہوتا ہے بعقص نقیض یہ عقص نقیض کے ساتھ اس طرح مناقص ہوگا دیکھئے نتیجہ پہ ذرا نظر رکھو نتیجہ پہ عقص نقیض میں کیا کرتے تھے موضوع کی نقیض لا کر کہا موضوع کی جگہ اس کی نقیض لا کر اس کو محمول کی جگہ لے جاتے اور محمول کی نقیض لا کر کس کی جگہ لے آتے موضوع اچھا یہ موضوع کیا ہے مقدم کیا ہے یہاں تو مقدم تعلی آئے گا نا کیونکہ قضیہ شرطیہ ہے قضیہ حملیہ میں تو کہتے ہیں موضوع اور محمول قضیہ شرطیہ میں کیا کہتے ہیں مقدم اور تعلی تو یہاں مقدم اور تعلی کی نقیض کی جگہ بدلیں گے مقدم کون لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدْعَا ثَابِتَا اگر مُتعا ثابت نہ ہو اس کی نقیض کیا ہے گی اس میں تو ہے مُتعا ثابت نہ ہو نقیض میں کیا ہوگا مُتعا ثابت ہے کیا جائے گا نقیض آنی ہے نا ایک میں نقی ہے اس بات سے بدل تو اس بات کو نقی سے انسان کی نقیض کیا ہے گی لا انسان قلم کی کیا ہے گی لا قلم تو یہاں اسی طرح یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے مقدم میں مُتعا ثبوت کی نفی ہے یا اس بات ہے نفی ہے تو نقیض کیا آئے گی اس بات ہاں اس بات کو ہم مؤخر کریں گے اچھا اور آگے کیا ہے قَانَ شَيُّ مِنَ الْا شَيْءِ ثَابِتَن یہ تالی کے اندر اس بات ہے یا نفی ہے اس بات ہے اس کی سے بدل دیں گے نفی ہے نفی تو دیکھو اس کی نفی کو مقدم کریں گے اور مقدم کی مقدم کے اس بات کو مؤخر کریں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھو یہ عقص نقیض نکار رہے ہیں لَوْ لَمْ يَقُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْا شَيْءِ ثَابِتَن کَانَ الْمُتَعَ ثَابِتَن اگر چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو کَانَ الْمُتَعَ ثَابِتَن تو مُتَعَ کیا ہوگا یہ عقص نقیض آگیا اور حالانکہ یہ درست نہیں غلط ہے کیا ہے نقص نقیض اگر چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو دعویٰ کیا ہوگا ادھر کہہ رہے ہیں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو دعویٰ بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یا نہیں تو چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا دعویٰ بھی ثابت نہیں لیکن آگے کیا رہا ہے دعویٰ ثابت ہے تو دیکھو یہ تو محال لازم آیا کیا لازم آیا جب چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے تو کہنا چاہیے تھا دعویٰ بھی ثابت کیونکہ دعویٰ بھی ایک چیز ہے لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں دعویٰ ثابت تو یہ محال ہے جب چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو پھر دعویٰ ثابت ہو جائے یہ کیا ہے محال ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے یہ نتیجے کا عقص نقیز آیا کیا آیا عقص نقیز اور عقص کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے جب اصل صادق ہو تو عقص ضرور صادق اور یہاں عقص سے کیا رہی ہے محال لازم آ رہا ہے اور یہ محال کیوں لازم آیا آپ نے ہمارا دعویٰ نہیں مانا تھا اس کی نقیز مانی تھی تو دیکھو ایک محال چیز لازم آئی ہمارا دعویٰ نہ ماننے کی وجہ سے تو اب آپ کو کیا پر کرنا پڑے گا ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا کیونکہ محال تو ہو نہیں سکتا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو اس کے ذریعے دنیا کے ہر دعویٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ایک نقیز ہے باوجود اس کے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ بھی شیع من الاشیاء چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور یہ کیا ہے محال ہے بھئی یہ کیا ہے جب کوئی چیز ثابت نہیں تو دعویٰ بھی ثابت نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے دعویٰ بھی چیزوں میں سے لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں ثابت ہے تو یہ محال ہوا بھئی اب اس کا حل آگے ذکر کر رہے ہیں تین جوابات دیں گے بھئی تین حل ذکر کریں گے کہتے ہیں اور عقلہ جو ہیں وہ حیران ہیں عقل والے حیران ہیں بھئی فی حل ہی اس کے حل کے اندر فَمِنْ قَائِلِنْ يَقُولُوا کہنے والے یوں کہتے ہیں اِنَّا لَا نُسَلِّمُوا کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اَنَّ تِلْكَ شَرْتِيَتَ تَنَعْجِبُوا بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں یہ عقب قبول نہیں آپ نے جو عقب نکالا درست نہیں نکالا خرابی کہاں پر آئی عقب سے نقید کے اندر خرابی آئی کیوں نتیجہ کیا تھا ذرا نتیجے پر نظر رکھو اگر مدعا ثابت نہیں تو چیزوں میں سے ایک چیز اور وہ کیا چیز ہے اگر دعویٰ ثابت نہیں تو کیا ثابت تھا نقید ثابت تو یہاں شیعہ ان سے کیا مراد ہے نقید اس کی مراد ہے تو صرف اس کی نقید مراد ہے اور آگے جو آپ نے اس کا عقب نکالا وہاں پر آیا لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ ثَابِطًا پہلے تالی جو تھا وہ خاص تھا تالی کیا تھا کیا تھا تالی صرف نقید اس کی شیعہ ان سے کیا مراد تھی صرف اس کے جب بھی دعویٰ ثابت نہیں ہوگا کیا ثابت ہوگی ایک چیز ثابت ہوگی وہ اس چیز سے کیا مراد ہے نقید اس کی مراد ہے تو ایک چیز خاص چیز مراد ہے وہاں پر تو نتیجے کے اندر جو تالی تھا وہ خاص تھا کیا تھا تالی خاص تھا اس سے کیا مراد تھی نقید مراد تھی دعویٰ کی اور یہاں پر عقص کے اندر جو آپ نے یہ جو عقص بنایا اس کے اندر جو ابو مقدم لے آئے لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَا لَجْءٍ اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو بھئی کوئی بھی چیز کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں بات صرف کس کی کرنی چاہیے صرف اگر نقید ثابت نہ ہو تو پھر دعویٰ چاہوگا یوں کہنا چاہیے نا آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو اگر کوئی بھی چیز آنکھ سے نقید کیا ہے جو درہا اس پر نظر رکھیں اگر چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں تو دعویٰ کیا ہے یہ خرابی کہاں رہی ہے یہ جو آپ نے یہ جو آنکھ سے نقید کا مقدم جو بنایا آپ نے عام بنایا نتیجے کے اندر جو تالی تھا وہ خاص تھا اس سے اس کی نقید مراد تھی اور یہاں جو آپ نے مقدم بنایا کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو آپ نے صرف نقید کی نفی کی یا دنیا کی سب چیزوں کی نفی کر دی تو اس میں تو آپ نے نقید اور غیر نقید سب کی نفی کر دی حالانکہ صرف کس کی نفی کرنی چاہیے تھی نتیجے میں کس کا اس بات تھا نتیجے پر پھر نظر رکھو اگر دعویٰ ثابت نہیں تو چیزوں میں سے ایک چیز ثابت ہے یعنی کیا ثابت ہے نقید ثابت ہے تو اسی کی نفی کر دو اگر نقید ثابت نہیں تو کیا ثابت ہے دعویٰ ثابت ہے یوں کہنا چاہیے تھا صورت سمجھ میں آگئی تو نتیجے کے اندر جو تالی تھا وہ خاص تھا اور عصف کے اندر جو مقدم بنایا وہ عام کر دیا آپ نے اس میں ہر چیز کی نفی کر دی نقید کی بھی اور غیرے نقید کی بھی حالانکہ صرف کس کی نفی کرنی چاہیے تھی نقید کی نفی کرنی چاہیے تھی اور یوں کہنا چاہیے تھا یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ چیز ثابت نہ ہو کونسی چیز نقید اگر وہ چیز ثابت نہ ہو آپ نے تو کیا کہا اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو تو دعویٰ یوں نہ کہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو یوں کہیں اگر وہ کیا چیز ثابت نہ ہو اگر وہ نقید ثابت نہ ہو وہ چیز ثابت نہ ہو یعنی وہ نقید ثابت نہ ہو تو دعویٰ کیا ہوگا پھر بات درست ہونی تھی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو خرابی کہاں پر آئی کہ نتیجے کے اندر جو تالی تھا وہ خاص تھا اور آپ سے نقید کے اندر جو اس کی نقید جس کو لے کر آیا اور مقدم کیا وہ کیا ہے عام ہے تو آپ نے اس خاص کو عام سے بدل دیا اس لئے خرابی لازمائی دیکھئے تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نالان اننا لا نسلم ہمیں با تطلیم نہیں انہ تلک شرطیت تنعاکس بہذا العقس الہادہ ہی شرطیت کہ وہ شرطیہ جو ہے وہ منعاکس ہوتا ہے اس عقس کے ساتھ الہادہ ہی شرطیت اس شرطیہ کی طرف یہ جو عقس میں ذکر کیا بھئی اس شرطیہ کی طرف منعاکس ہو یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کئی فوری کیسے ہو سکتا ہے والشیعانی فی الاصل والعقس مختلفانی بالعمومی والخصوص اور وہ دو چیزیں جو ہیں اصل اور عقس میں مختلف ہیں عموم اور خصوص کے اعتبار سے اصل میں ہے تھا خصوص اور عقس میں کیا لے آیا آپ عموم لے آیا تو اصل اور عقس کے اندر عموم اور خصوص کے اندر چیزیں مختلف ایک میں عام ہے تو دوسری میں خاص بل عقس حدیہ شرطیہ بلکہ اس شرطیہ کا عقس جو ہے قولنا وہ ہمارا یہ قول ہے قُلَّمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْءُ ثابتاً پہلے عقس کیا بنایا تھا لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ ثابتاً یہ کہتے ہیں یوں نہ کہیں لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ بلکہ کیا کہیں قُلَّمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْءُ ثابتاً اگر جب بھی وہ چیز ثابت نہ ہوگی قَانَ الْمُدْعَى ثابتاً تو دعویٰ کیا ہوگا ثابت ہوگا وَهُوَ حَقٌ اور یہ بات تو حق ہے سچ ہے درست ہے بھئی یہ ایک جواب وہ جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھئی اچھی طرح اچھا وَإِن شِيْءَتَ اور اگر آپ چاہیں تو قُلْتَ تو یوں کہیں بِتَقْرِیرِ اِن آخر دوسری تقریر کے ساتھ کہ اَنَّا عَقْس دوسری تقریر پہلا جواب کیا دیا دور ہی نہیں آپ نے عَقْس سہی نہیں نکالا عَقْس سہی نہیں ہاں عَقْس یہ نکالنا چاہیے یہ سا جو ہم باپ کو بتا رہے ہیں بھئی دوسرا جواب دوسرا جواب کہتے ہیں وہ تصمیم کرتے ہیں چھیک ہے عَقْس یہی ہے کیا ہے عَقْس یہی ہے تصمیمی جواب ہے وہ جو آپ نے عَقْس نکالا چھیک نکالا لیکن وہاں عَقْس کے اندر مقدم خاص ہے کہ عَام ہے لَوْ لَمْ يَكُن شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا یہاں مقدم کیا ہے عَام ہے کیا ہے عَام ہے یہ تصمیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے عَقْس یہی نکلتا ہے اور مقدم آپ نے عَام نکالا ٹھیک ہے مقدم عَام لیکن مراد خاص ہے عام بول کر مراد کیا ہے خاص ہے کیونکہ خاص کے زمن میں عام بھی آ جایا کرتا ہے خاص کے زمن میں عام بھی آ جایا کرتا ہے تو خاص بول کر عام مراد ہے دوسرا جواب یہ عَقْس آپ کا صحیح مقدم عام نکالا لیکن عام بول کر مراد کیا ہے خاص اور عام بول کر خاص کا ارادہ کرنا درست ہے کیونکہ خاص کے زمن میں عام آ جاتا ہے مثلا دیکھئے زید ایک ہے زید اور ایک ہے انسان زید تو صرف ایک آدمی پر صادق آ رہا ہے انسان تو لاکھوں کروڑوں پر صادق آ رہا ہے تو کون عام ہوا انسان اور زید کیا ہوا خاص لیکن زید کے زمن میں انسان بھی آ گیا یا نہیں زید بھی انسان ہے یا نہیں تو انسان بول کر زید مراد لے سکتے ہیں یا نہیں زید آیا میرے پاس میں کہتا ہوں میرے پاس ایک انسان آیا کہہ سکتا ہوں یا نہیں تو دیکھو میں نے لفظ بولا عام انسان اور مراد کیا لیا خاص کیونکہ عام کس کے زمن میں پایا جاتا ہے خاص کے زمن میں عام پایا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ذکر عام ہوا اگر کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو یعنی کیا ثابت نہ ہو نقیص ثابت نہ ہو مراد نقیص ہے ہر چیز مراد نہیں تو کوئی چیز ثابت یعنی نقیص ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہو جائے گا جب نقیص ثابت نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے کیا ثابت ہوگا دعویٰ ثابت ہو جائے گا بات درست ہو گئی بھئی وَإِن شَيْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں دوسری تقریر کے ساتھ اِنَّا عَقْسَ تِلْكَ الشَّرْتِيَتِ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيُّ مِّنَ الْأَشْيَائِ ثَابِتًا کہ افق شرطیہ کا عقل جو ہے لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيُّ مِّنَ الْأَشْيَائِ ثَابِتًا اگر کوئی بھی چیز چیزوں میں سے ثابت نہ ہو فی زمنی نقیز المدعا کس کے زمن میں مدعا کے یعنی دعوے کی نقیز کے زمن میں دیکھو مرہ یہ بیچ میں لفظ بڑھا دیا فی زمنی نقیز بھئی دیکھئے اوپر عقص نقیز کیا تھا لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيُّ مِّنَ الْأَشْيَائِ ثَابِتًا کَانَ الْمُدْعَا سارا وہی ذکر کر رہے ہیں صرف بیچ میں فی زمنی نقیز المدعا کا لفظ بڑھا دیا نظر ہے بھئی اوپر جو جملہ تھا پہلی سطر میں وہی جملہ یہاں بھی ہے لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيُّ مِّنَ الْأَشْيَائِ ثَابِتًا بیچ میں صرف یہ بڑھا دیا فی زمنی نقیز المدعا کان المدعا ثابتًا یہ سارا وہی ہے صرف بیچ میں فی زمنی نقیز المدعا نکال کر بتلا دیا کہ عام بول کر کیا مراد ہے سب چیزوں کی نفی سے دراصل کس کی نفی مراد ہے نقیز کی نفی مراد ہے لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيُّ مِّنَ الْأَشْيَائِ ثَابِتًا اگر چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو فی زمنی نقیز المدعا کس کی نقیز دعوے کی نقیز کے زمن میں اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو کان المدعا ثابتا تو دعوے کیا ہوگا ثابت ہوگا یہ دوسرا جواب یہ بھی سمجھ میں آ گیا بھئی پہلا جواب کیا تھا ہمیں یہ عقس ہی قبول نہیں تسلیم نہیں ہے یہ عقس آپ نے صحیح نہیں نکالا دوسرا جواب کیا تھا ہمیں آپ کا عقس کیا ہے تسلیم ہے لیکن عام بول کر کیا مراد ہے تسلیم ہے تیسرا جواب وَمِمْ مُجِبِنْ يُجِبُوا اور کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ فِي الْعَقْسِ مُحَالٌ یہ مقدم جو ہے عقس کے اندر وہ محال ہے یاد رکھئے یہ عربی میں لفظ ہے محال محال میم کے زمے کے ساتھ لیکن اردو میں جو رائٹ ہے وہ محال ہے میم کے پتھے کے ساتھ سمجھ میں آئے تو اردو میں لفظ ہی آ کر بدل چکا تو اردو میں محال پڑھیں گے عربی میں محال ہی اور کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے کیا تھا مقدم ذرا پھر عقس پہ چلے جاؤ بھئی اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو یہ ہے مقدم اور کہتے ہیں یہ محال چیزیں ہیں یا نہیں دنیا کے اندر اور کچھ بھی نہ مانے واجب الوجود کا ہونا تو واجب ہے ضروری ہے تو لہٰذا انہوں نے تو کیا مقدم مانا اگر کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو اور کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے یہ کیا ہے محال اور اس محال سے ایک اور محال لازم آیا وہ کیا کوئی بھی چیز جب ثابت نہیں ہے تو دعویٰ ثابت ہے جب کوئی چیز ثابت نہیں تو دعویٰ ثابت ہونا چاہیے یا وہ بھی ثابت نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ثابت نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں عقص کے اندر تو کسی چیز کے ثابت نہ ہونے کی صورت میں دعوے کا ثابت ہونا بھی محال ہے تو مقدم بھی محال اور اس مقدم کے ہوتے ہوئے تعلیقہ ہونا بھی کیا محال اور ایک محال سے دوسرا محال لازم آئے تو کوئی حرج نہیں پہلی چیز ہی محال ہے تو دوسری محال ہو جائے تو کیا ہوا پچھلے سبق میں بات گزری بھئی فرض کرنے کی صورت میں ایک چیز کو اگر کیا کر لیا جائے محال کو بھی فرض کر سکتے ہیں یا نہیں فرض ہی کرنا ہے نا ویسے ہی تو محال فرض تو محال کو بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے بھی مقدم میں کیا فرض کیا محال فرض کوئی بھی چیز اگر ثابت نہ ہو آگے کیا آیا دعوے کو ثابت نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے کیا کہا دعویٰ تو یہ تو محال ہوا تو ایک محال سے دوسرا محال لازم آئے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ محال ہے بھئی بات سمجھ میں آجئے تو حقیقت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے بھئی کہتے ہیں بھی اَنَّ الْمُقَدْمَ فِي الْعَقْسِ مُحَالُ ان کے مقدم جو ہے اکس کے اندر محال ہے وَالْمُحَالُ جَازَنْ يَسْتَلْزِمَ نَقِيزَهُ اور محال جو ہے جائز ہے کہ وہ مستلزم ہو اپنی نقیز کے اس کی نقیز کے دعوے کے ہاں محال جائز ہے کہ مستلزم ہو اپنی نقیز کو محال سے اپنی نقیز لازم ہو اس کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں مقدم کیا تھا محال تھا کوئی بھی چیز ثابت نہ ہو جب کوئی بھی چیز ثابت نہیں تو دعوے کو بھی کیا ہونا چاہیے ثابت نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں آنکھ میں دعوے صرف تو یہ اس کی نقیز ہوئی یعنی مقدم کی مقدم کی کیا ہو گئی نقیز ہو گئی لہٰذا اگر محال اپنی نقیز کو مستلزم ہو محال کے ساتھ اپنی نقیز لازم آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بھئی ایک محال سے دوسرا محال لازم آئے تو کوئی حرج نہیں یہ معنی ہے والمحال جاہز ہی استلزم نقیز ہو اور محال جو ہے جائز ہے کہ وہ مستلزم ہو اپنی نقیز کو یعنی اس کے ساتھ لازم ہو اس کی نقیز فلا خلف لہذا اب محال لازم اب خلف نہیں ہے خلاف مفروض نہیں آیا بھئی وَقَدْ وَقَعَ الْإِتَنَابُ فِي تَوْصِيلِ حَاذَ الْبَابِ اتناب کہتے ہیں تفصیل بھئی تفصیل کلام کو لمبا کرنا اتناب کسے کہتے ہیں کلام کو لمبا بات لمبی کرنا شارح یہ مصنی فرماتے ہیں وَقَدْ وَقَعَ الْإِتَنَابُ یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو یہ یہ مغالطے کی بڑی لمبی تفصیل بیان کی کتنے صفحات سے یہی بحث چل رہی ہے یہ مختصر ساری تحالہ تھا باقی ساری چیزیں انہوں نے مختصراً ذکر کرتے مختصراً ذکر کی اور مغالطوں کا باپ بڑا لمبا کر دیا تو وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے یہ مغالطوں کا باپ کیوں لمبا ذکر کیا تو وجہ یہ بدلائیں گے کہ اور کتابوں کے اندر عموماً مصنفین نے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں اور عام طور پر جو آج کل طلبہ کو کہتے ہیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں یہ بحثیں نہیں تھی لہذا میں نے طلبہ کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو بھی کتاب میں ذکر کر دیا تاکہ ان کو اس کا بھی اچھی طرح علم ہو جائے کہتے ہیں وَقَدْ وَقَعُ الْإِتَنَابُ فِي تَفْصِيلِ حَادَ الْبَابِ اور تحقیق طول واقع ہو گیا کیا واقع ہوا طول واقع ہوا فِي تَفْصِيلِ حَادَ الْبَابِ اس باب کی تفصیل میں لِمَا أَنَّ الرَّسَائِلَ الْمُدَوَّنَةَ فِي حَادَ الْفَنِّ اس وجہ سے کہ وہ رسائل جو مدون کیے گئے ہیں لکھے گئے ہیں فِي حَادَ الْفَنِّ کہتے ہیں میرے اس باب کی تفصیل کے اندر طول واقع ہوا لمبی بات آگئی لمبی بات واقع ہوئی اس وجہ سے کہ وہ رسائل جو لکھے گئے ہیں اس علم منطق کے اندر اللَّتِ جَرَتْ فِي زَمَانِ حَادَات وہ جو جاری ہیں میرے اس زمانے کے اندر کیا جاری ہے اس زمانے میں کہتے ہیں عَادَتُ قِرَاءَتِهَا ان کے پڑھنے کے عادت وہ رسالے جن کے پڑھنے کی عادت میرے زمانے میں جاری ہے یعنی میرے زمانے میں جو پڑھے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں جو رسالے خَالِيَتُن یہ خبر آگئی اَنَّا کی وہ رسائے جو لکھے گئے اس فن میں خَالِيَتُن عَنْ تَفْصیلِ بَابِ الْمُغَالَتَةِ وہ خالی ہے کس سے؟ مغالتے بھی کی باب کی تفصیل سے ان کے اندر مغالتے کے باب کی کوئی تفصیل نہیں تھی فَرَأَيْتُ پس میں نے دیکھا یعنی خیال کیا اَنْ اُوَشِّحَ کہ میں مزین کروں اَوَشَّحَ اَوَشِّحُ توشیح کا مانا مزین کرنا کہ میں مزین کروں اَنْ اُوَشِّحَ بِذِكْرِهِ کہ میں اس مغالتے کے باب کے ذکر کے ساتھ مزین کروں رسالتی حادی ہی اپنے اس رسالے کو لِتَكُونَ نَافِعَةً لِلْمُتَعَلِّمِينَ تاکہ یہ نافع بن جائیں للمتعلمین پڑھنے والوں کے لئے تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے مفیدتاً لِلطالبین اور مفید ہوں طالب علموں کے لئے تاکہ یہ کیا بن جائیں متعلمین کے لئے یعنی وہی طالبین ہی مراد ہیں ان کے لئے نافع ہوں اور ان کے لئے مفید ہو جائیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی دوبارہ ترجمے پہ ذرا نظر رکھنا لِمَا أَنَّ الرَّسَائِلَةً وَقَدْ بَلْكَدْ وَقَعَلِ تَنَابُ تحقیق طول واقع ہو گیا اس باب کی تفصیل میں اس وجہ سے کہ وہ رسائل جو لکھے گئے ہیں اس فن کے اندر جن کے پڑھنے کی عادت جاری ہیں میرے اس زمانے میں وہ رسالے جو ہیں خالی ہیں باب مغالطہ کی تفصیل سے پس میں نے خیال کیا کہ ان او الشیحہ کہ میں اپنے رسالے کو ان کے ذکر کے ساتھ مضیین کروں تاکہ وہ نافع بن جائیں متعلمین کے لئے اور مفید بن جائیں صالبین کے لئے یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی چلیئے بس بھئی حضر خوال مرام اللہ علم بحقیقت القلام موسیقی موسیقی موسیقی